سورت الاسرہ اور سورہ اسرہ بھی کہتے ہیں سورہ بنی اسرائیل اور یہ مکی سورت ہے مکی سورت میں اللہ کی وحدانیت بیان کی جاتی ہے اور یہ سورت کی شروعات ہوتی ہے سبحان اللہ زی اسرہ تو یہاں پر اللہ سبحان اللہ تعالی کی حمد و سنہ بیان کی جاتی ہے سبحان اللہ زی اسرہ بی عبدہی لیل من المسجد الحرام الى مسجد الاقصہ اللہ زی بارکنا حولہ لنوریہ من آیتنا انہو سمی البسیر دو ایٹریبیوٹس اللہ سبحان اللہ تعالی کیا ہے سمی اور بسیر یہاں پر بتا جا رہا ہے پاک ذات ہے اللہ سبحان اللہ تعالی جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصہ تک لے گئے جس کا ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائے بے شک وہی سننے والا اور سمی اور بسیر ہے سننے والا اور دیکھنے والا بسارت والا ہے تو یہ سورہ عصرہ تذبی کے ساتھ شروع ہوتا ہے سبحان اللہ تعالی سے تو اللہ سبحان اللہ تعالی کیا ہے اس کی حمد و سنا کے لائق ہے اور یہ بہت ہی امیزنگ تھا اسٹونشنگ تھا تو یہاں پر یہ بات بہت سارے لوگوں کا اس سے ایمان بڑھا اور بہت سارے لوگوں کا ایمان گھڑ گیا جب ابو بکر صدیق کو یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے کہا کہ جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ضرور یہ صحیح بات ہے میں اس پر یقین کرتا ہوں اور اسی کے بعد ان کا لخب ملا صدیق کا اور اسی طرح کچھ لوگوں کا یقین نہیں تھا اور وہ سنچتے تھے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے اور وہ ان کے اندر یقین کی کمی تھی تو یہاں پر کیا ہے بہت ہی ایسٹونشنگ نیوز ہے تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدہو و رسول ہو وہ لے کے گئے رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصہ اور واپس بھی آگئے تو مسجد الاقصہ یہ کونسی جگہ ہے جس کی سراؤنڈنگ کیا ہے مبارک ہے تو یہ کس طرح کی مسجد ہے یہ بے شک فیزیکلی یہاں کا لینڈ بھی بہت فورٹائل ہے اور یہ کئی امبیاء اکرام کی برد پلیس ہے تو یہاں پر لانگ ٹائم تک مسجد الاقصہ کیا ہے سراؤنڈنگ اس کی پلیس کیا ہے سپورٹڈ فیزیکل اور سپیچل سسٹیننس ہے یہاں پر تو پرپس کیا تھا یہ جرنی کا تاکہ آیتیں نشانیاں آپ کو دکھائے تو یہاں پر انڈیکیشن کیا ہے جرنی آف اسرا کے بارے میں بتا رہے ہیں اسرا اور میراج جو رات کی جرنی ہے اسینشن جو اوپر گئے تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک میریکل تھا گفت تھا تو یہ اسرا کیا ہے جرنی ہے مکہ سے لے کے جیروسلم اور میراج کیا ہے جرنی ہے جیروسلم سے لے کے ہیون تک اور ریمیمبر کریے کہ یہ جرنی کیا ہے واقعے میں یہ ہوا بہت سارے لوگ سمجھتے کہ یہ ڈریم ہے نہیں یہ ریالیٹی ہے آپ کی باڈی اور سول کے ساتھ آپ گئے تھے اور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جیروسلم گئے تھے براخ کر کے ایک اینیمل تھا اور وہ اینیمل ایکچولی وہ ونگڈ ہارس نے تھا وہ ایک وائٹ کلر کر تھا لونگ وہ ڈونکی سے بڑا تھا اور میول سے چھوٹا تھا اور اس کے اوپر خوف تھے اور ایکول تو دا رینج آف ویجن تو اور پھر یہاں پر سورت النحل آیت نمبر آٹھ میں بتاتے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ وَيَقْلُكُمَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہی کریئٹ کرنے والا ہے جو تم نہیں جانتے تو یہاں پر جیروسلم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم تو ریسٹ آف دا پروفیٹس کو کیا کرے تھے آپ امامت کرے تھے یہاں پر نماز لیڈ کرے تھے کون پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو کیا ہے آپ لیڈر ہے چلڑن آف آدم کے اور آپ کیا ہے ایک اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو فقر اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الاقصہ جب گئے تھے وہاں پر نماز پروفارم کرے اور یہ ایک سنت ہے اور یہاں پر مسجد الاقصہ ہم نماز پڑھنے کے لیے وہاں پر جاتے کیونکہ ہم امت ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ ایک بلیسٹ جگہ ہے تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بلیسنگ رکھے یہ بھی ایک سیکریٹ پلیس ہے اور مبارک پلیس ہے اور یہاں پر جب ہم نماز آدھا کرتے اس کا ریوارڈ بھی ملٹیپلائیڈ ہوتا تو ہم یہاں پر دیکھے کہ جبرائیل علیہ السلام پروفیٹ صلی اللہ علیہ السلام کو لے کے گئے اور ہیون میں گئے اور یہاں پر یہ غیب کی باتیں ہیں اور اس میں ہم سائنس اپلائینے کریں گے فیزکس اپلائینے کریں گے کیا ٹائم کی سپیڈ ڈسٹنس یہ سب میٹرز اریلیونٹ ہے کیونکہ ہم ایک مسلمان مومین ہیں ہم غیب پہ ایمان لاتے تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ السلام سیونت ہیونت کو لے کے گئے تو یہ لیول ایکچولی میں جانا it's not a normal thing لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالی یہ ایک معجزہ بتایا اللہ سبحانہ اللہ تعالی پھر بتائے کہ کس طرح ڈیفرنٹ پروفیٹس بھی ان سے بات کرے اور وہاں پر پروفیٹ صلی اللہ علیہ السلام کو توفے دیئے گئے تین توفے جو دیئے گئے تھے اس میں سے ایک کیا ہے پانچ نمازیں اور آپ جانتے ہیں پانچ نمازیں بھی جب موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ پچاس نمازیں تو وہ لے کہ نہیں پچاس نہیں پڑیں گے پھر وہ کم کرا کرا کہ پانچ ہو گئے اس کے بعد پروفیٹ صلی اللہ علیہ السلام کہ نہیں اب میں پھر اور اس کو کم نہیں کراؤں گا مجھے شائی فیل ہو رہا تو یہ پانچ نمازیں ہیں سیکنڈ چیز کیا تھی سورت البخرا کے جو آخری آیتیں ہیں آمنہ رسول تو وہ سورت البخرا کے آخری آیتیں یہ بھی عشق خزانے میں سے ملے تھرڈ چیز کیا ہے فورگیونیس فور دا امہ امت کے لیے مغفرت کی دعا اور اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنر اسوسیئٹ نے کرنا یہ جرنی کیا ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتائے اور جنت اور جہنم میں بتائے حوز کوسر دکھلایا گیا اور یہ سرٹن ایکشنز بتائے گیا کس سے پنشمنٹ ہوتا کس سے ریوارڈ ہوتا یہ جرنی کیا ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ڈیفرنٹ یہاں پر نشانیاں بتائے گئے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ تو یہاں پر جہنم جنت اور پھر یہ بھی بتائے گیا ہے کہ جو لوگ بیک بائٹنگ کرتے یا لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتے اور ان کا کیا حشر ہوا تھا ایک لانگر حدیث اس میں یہ ہی بتایا جاتا کہ وہ اپنے چیسٹ کو اور فیس کو کوپر نیل سے سکرچ کر رہے ہیں تو آپ دیکھئے جب کوپر نیل سے سکرچ کرتے تو کیا ہوتا سکن پورا بلسٹ آؤٹ ہو جاتا تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اگر آپ غیبت کر رہے ہیں لوگوں کی عزت پامال کر رہے ہیں لوگوں کی عزت بیزتی کر رہے ہیں تو آخرت میں کیا ہوں گا ان کے چیسٹ ان کے فیسز کو کوپر نیل سے ان لوگ سکرچ کر لیں گے اور یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ جو لوگ سیکھاتے اور خود عمل نہیں کرتے تو ان کے ہوت ان کے لپس کیا ہے سیزر جو خینچی ہے فائر کی خینچی سے سیزر سے ان کے لپس اتنے موٹے موٹے ہو جائیں گے ان کو کٹ کیا جائیں گے تو یہاں پر پروفٹ سے ملے اور یہاں پر میسیج کیا دیا گیا ہے تو ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ یہاں پر اڈوائز بھی ملی تھی ہجامہ کرانے کا ہجامہ کس کو بولتا ہے کپنگ اور جس سے گوڈ ہیلتھ رہتی اور ایک سنت کا طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام بتائے کہ میری امت کو سلام دینا جنت بہت فورٹائل سوائل ہے اس کا پانی بہت میٹھا ہے لیکن یہاں پر کوئی پلانٹیشن نہیں ہے کوئی مطلب پلانٹس نہیں ہے تو اس کے لیے کیا پڑھو سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهَ لَا إِلَهَا إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَل تو سبحان اللہ کتنا امیزن چیز ہے یہ ہم ساری چیزیں سیکھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی بات ہوئی اور کس طرح وہ بتائے کہ بنی اسرائیل کس طرح ان کو ستا دیتے کس طرح ہارڈ ٹائم دیتے اب یہاں پر جو سور بنی اسرائیل کیونکہ سورت کے شروع میں بھی بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آنے والے دو اہم واقعے کا تذکیرہ کیا گیا ہے تو اس لیے سورت کا نام سور بنی اسرائیل ہے اور اس کا دوسرا نام کیا ہے سورت الاسرہ بھی اسے کہتے ہیں اسرہ کیا ہے سفر میراج کو اور خاص طور پر اس سفر کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جس میں حسور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے گیا تھا سورت کے آغاز ہی میں چونکہ موجزائیں سفر کا تذکیرہ ہوا تو اسی لیے سورت کا نام کیا ہے سورت الاسرہ ہے اور یہ مکی سورت ہے اور اس سورت کے سب سے پہلے آیت ہی یہ بات بتا رہی ہے کہ اس کا نزول میراج مبارک کے واقعے کے بعد ہوا ہے تو میراج کے واقعے کی ٹھیک ٹھیک تاریخ یقین طور پر متین نہیں ہے لیکن یہاں پر میراج ہوا اور ہم یہ بات پہ یقین کرتے اور اس میں یہود اور نصارہ بہت ہارڈ ٹائم کیے تھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یقین نہیں کرتے اور یہ کیا ہے بہت سارے لوگ اس پہ ڈیفرنٹ رائے رکھتے تھے ان لوگ یقین نہیں کرتے تھے لیکن یہاں پر بتا گیا کہ بنی اسرائیل کا کیسا طرز عمل تھا کس طرح وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہارڈ ٹائم دے رہے تھے اور یہ سورہ اسرہ میں اور پھر میراج کا جو واقعہ ہے تو یہاں پر یہ سارے چیزیں منشن کی گئے سو اسے میراج کا واقعہ کی طرف اشارہ ہے جس کے تفصیل حدیث اور سیرہ کے کتابوں میں بھی ہے اور یہ واقعے پہ ہم یقین رکھتے ہیں اور پھر یہ بھی بتا گیا اس کے بعد جنت کے ایک درخ صدرت المنتحہ پر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام کی شرف عطا ہوئی مطلب اسی موقع پر اللہ نے آپ کے امت پر پانچ نمازیں فرض کی جیسے میرے پہلے بھی منشن کیا گیا یہ سارے چیزوں پر ہم یقین کرتے ہیں جو نشانیاں دیئے اور یہ سارے چیزیں جو توفر بھی اور نماز کی فرضیت کی اور آپ امامت دیئے یہ سارے چیزوں پہ ہم یقین کرتے تو یہ صورت العصرہ اور میراج پہ ہم یقین کرتے اور جب بھی ہم وہاں پر جا رہے ہیں ہم نماز بھی عطا کرتے اس کا ہم کو ریوارڈ بھی ملٹیپلائی ملتا جزاک اللہ فیرن کسیرہ چینل کو سبسکرائب کریے چینل کا نام ہے علم پران فور آل بین